جی ناظرین السلام علیکم ہم اس وقت جو چکے آپ سے واندیول گام کوکرناک سے اور جہاں پہ چند روز قبل یہاں پہ ایک بہت بڑا سنگھ کھول پائدہ ہوا اور وہاں پہ پورے دریہ بھرنگی نالا کا جو پانی ہے وہ دنس چکا ہے اور اس وقت بھی اڈمیرسٹریشن آن جاب ہے اور انہیں کہیں سے بھی کوشش کی کہ بلڈوز ارس لگا کے یہاں پہ اس کو سائیڈ لائن کیا جائے لیکن دوسری جگہ بھی سنگھ کھول بن چکا ہے اور اس دریہ کے یہاں پہ گائب ہونے سے ہزاروں گرانے ان پہ اثرات پڑ سکتے ہیں اور چونکہ زیرات جو ہے برہائی راستی اسی کی سنچائی پر ہے اور آگے جو باغات ہیں وہ ان کے لئے بھی سنچائی کا پانی یہی سے فرام کیا جاتا ہے اور یہاں پہ اس برنگی نالا میں کرورن کی مشلیاں زائع ہو چکے دریہ کے سوکنے سے اور پانی یہاں کے گائب ہونے سے اور اب برہائی راستہ اگر جہاں پہ ہم نے بات کی یہاں کے کئی لوکل سے تو انہیں یہی کہا کہ اس کے برے اثرات اگلے سیزن میں دیکھے جائیں چونکہ ایڈمنیسٹریشن کو فوری طور پر کئی اگدامات ایسے اٹھانے چاہے کہ جن سے یہاں پانی متبادل طریقے سے فرام کیا جائے گا پینے یا وہ سنچائی کے لئے لیکن اکثر لوگ کا یہی کہنا ہے کہ پچیس سال قبل بھی یہاں پہ ایک سنکھول بنا ہوا تھا لیکن لوکل نے اس وقت اپنی کاوشوں سے اپنی کوشوں سے اسے پور کر دیا تھا اور بانی کو بحال کر دیا تھا لیکن آج کوئی ایسا دیکھنے کو نہیں مل رہا ہے آج پوری ذمہ داری چونکہ ا بہت بڑا سنکھول بنا ہوا ہے دریہ گائب ہو رہا ہے اور یہاں پہ ایڈمنیسٹریشن آن جاب ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ یہاں پہ دفعہ ایک سو چوالیس نافذ کر دیا گیا ہے جہاں تک تعلق ہے کہی چالیس پچاس کلومیٹر تک کا جو علاقہ ہے نالے بھرنگی سے ہی سینچائی کے لئے پانی حاصل کرتا تھا اس کے کیا اثرات آگے ہوں گے گورنمنٹ کو بلکل انہیں دیکھنا پڑے گا اور ان کا کوئی سارباب کرنا پڑے گا میں بیک فیاض ویڈیو جن سوہل ڈار کے ساتھ مہدیوال گام کو کرناک سے